منصور علی خان میں ٹویٹ کیا ہے وہ سیاسی رہنما کون ہے معاملہ کیا ہے یہ ساری تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ذرا معیشت کے حوالے سے ایک خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کا معاملہ ہے جو نوہ جائزہ ہے یہ اگر مکمل نہ ہوا تو آئی ایم ایف سے نیا قلیل مدتی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ایک نیا معاہدہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے ذراعہ کے مطابق پاکستان اپنے کوٹے کے ڈھائی ارب ڈالر آئی ایم ایف سے لے سکتا ہے آئی ایم ایف نے نوے جائزے اور بورڈ اجلاس کے بارے میں یقین دہانی کرائی ہے وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کو تجویز پیش کیا ہے کہ بورڈ اجلاس نہ ہو سکے تو پروگرام میں چھے ماہ کی توسیع کی جائے آئی ایم ایف اور پاکستان حتمی لیل کے پریپ پہنچ چکے ہیں پاکستان نے آئی ایم ایف کو دخواست کی ہے کہ سٹینڈ ارب سے بھی مزید دو ارب ڈالر جولائے میں مل سکتے ہیں تو ایک اپ ڈیٹ جو ہے وہ اس حوالے سے مئی شرب کی حوالے سے لیکن till the time this video is recorded ابھی تک جو ہے وہ کوئی حتمی سلسلے میں اعلان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا اس کے علاوہ سابق گورنر پجاب لطیف خوصہ جو آج کل فوجی عدالتوں کے معاملے میں سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کیس کی وقالت بھی کر رہے ہیں ان کے گھر پر جو فائننگ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا اس کا ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران آدل نے جو ہے وہ آج ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزم موسن عرف لمبا پہلے ہی فائرنگ کے چودہ مقدمات میں بھی مطلوب تھا ان کا کہنا ہے کہ ملزم نے یہ ہمیں بات بتائی کہ اس سے زبیر خان نیازی نے رقم دی تھی اور اس نے فائرنگ کی ملزم کو وکلا اور حکومت کے تعلقات میں کشینگی پیتا کرنے کے لئے استعمال کرنا تھا ملزم نے بیان دیا کہ کاشف نامی ساتھی کے ساتھ ل لطیف خوصہ کے گھر پر فائرنگ کی زبیر خان نیازی جو ہے ان کا تعلق پاکستان تریکین صاحب سے ان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس شخص کو جو ہے وہ پیسے دیا تھے انہوں نے کہا کہ دس لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ تیہ ہوئی ایک لاکھ روپے جو ہے وہ ایڈوانس دیا گیا تھا یہ جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے اندر لطیف خوصہ صاحب کا جو ڈرائیور ہے وہ زخمی ہوا تھا اب ظاہری بات ہے یہ پولیس کا و دیف خوصہ صاحب اس ورزن کو یا اس سارے یہ جو گفتاری ہوئی ہے اسے ایکسپ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کے علاوہ مسلمین نون سے جو ان کے سینٹر ہیں عرفان صدیقی صاحب انہوں نے ایک ٹاک شو کے اندر ایک انکشاف کیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ میری معلومات ہیں ان کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات ہو رہی ہے جنرل باجوا سے ریلیٹری پہلے ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دینے کے معاملے کے ح ساری جماعتوں نے اگری کر لیا تھا کہ جی ٹھیک ہے جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دے دی جائے اور اس اگریمنٹ کو نواز شریف صاحب تک پہنچنا پوچھا بھی دیا گیا تھا کہ جی ساری جماعتیں پیپلز پارٹی مولانا اور دیگر جماعتیں حتیٰ کہ پی ٹی آئی بھی اس میں شامل تھی کہ ساری جماعتوں کا اتفاق ہے کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے اگلے الیکشن تک کے لیے توسیع دے دی جائے تو وہاں پہ جو انکر پرسنٹ تاریخ چودری وہ سوال کرت ہیں تو پھر اس اگریمنٹ کی راہ میں رکاوٹ کیا آئی عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں جی اس میں رکاوٹ صرف نواز شریف تھے تو انہوں نے کہا کہ نوے ایک دن کی بھی ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی پھر معاملات میں اتنی تلخیہ آئی جو مجھے خود میاں صاحب نے بتایا کہ یہاں تک بھی ایک دھمکی آئی کہ مارشلال لگ جائے گا اگر اس موقع پر ہم نے کوئی رکاوٹ ڈالی تو انہوں نے کہا کہ لگ جائے مارشلال لگتا ہے تو لگ جائے لیکن اس پر ہم سرنٹر نہیں کریں گے مارشلال لگے آپ کی حکومت جائے آپ بھی جیلوں میں جائیں ہم پھر جیلوں میں چلے جائیں گے آہ نوے سینورٹی لسٹ میں جنرل آسم منیر آہ نمبر ایک پر تھے نواز شریف نے کہا کہ نمبر ایک پر جو بھی ہے اسے آرمی چیف بنا دیا جائے جنرل باجوہ موجودہ آرمی چیف کی تقریری کے بھی ہم ہی نہیں تھے اور انہوں نے اپنے پسندیدہ امیدوار کے بارے میں خاصہ دباؤ بھی ڈالا تھا لیکن میاں نواز شریف نے یہاں سٹینڈ لیا اور کہا کہ آرمی چیف کی تقریری کا اختیار وزیراعظم کا ہے جو دیگر جماعتوں سے مشاورت سے استعمال کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ اس دوران سمری آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے ایسی کہانیاں بھی چلتی نہیں لیکن میاں نواز شریف کا فیصلہ اٹر رہا اچھا اس سارے سینریو میں تھوڑی سی جو فیکٹ چیکنگ ہے ذرا اس کو تھوڑا سا میں ڈیفرنشیٹ اس سے ذرا کرنا چاہوں گا ایک تو یہ پورا سینریو بلٹ ہوتا ہے نا جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب was the hero اور نواز شریف نے جو ہے وہ extension نہیں دی اور انہوں نے بس وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا میں نے extension نہیں دینی چاہے جو عمرزی ہو جائے اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ دیگر جماعتیں بھی ساری شامل تھیں اور وہ بھی سب کچھ کرنا چاہ رہے تھے اس ساری اس کہانی کے اندر سے یہ hero کے طور پر جو ہے وہ نواز شریف صاحب باہر نکل کے آتے ہیں عرفان صدیقی صاحب سے بیسکلی اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں اس سوال ضرور پوچھتا کہ ان لوگوں کے نام بتائیے آپ نے نواز شریف کے بارے میں یہ تو بتا دیا جی نواز شریف نے جو ہے وہ extension روگ دی ٹھیک ہے میں اس بات کے اوپر چلے میں اس کو dispute نہیں کرتا لیکن یہ بتائیے کہ وہ کون لوگ تھے جو extension دینا چاہتے تھے آپ کی پارٹی میں سے نون لیک کے اندر سے وہ کون سے میں پیولز پارٹی کے بارے میں پی ٹی آ کے بارے میں وہ تو آپ چھوڑ دیجئے اپنی پارٹی کے بارے میں بتائیے اور میں یہاں پہ سوال رکھنا چاہوں گا عرفان صدیقی صاحب سے اور مسلمی نون کے دیگر رہنماؤں سے کہ شباز شریف صاحب کا کیا opinion تھا کیونکہ میرے کبوتر تو میرے پاس کچھ اور خبر لے کر آئے میں ہے کہ شباز شریف صاحب نے اس extension کے حوالے سے کیا رول ادا کیا تھا یہ بتائیے انہوں نے جا کے اپنے بھائی کو کیا کہا تھا یہ بتائیے شباز شریف صاحب جو ہے وہ کیا رائے رکھتے تھے جنرل باجوا کو extension دینے کے حوالے سے تو نواز شریف کو آپ credit دینا چاہ رہے ہیں تو ذرا disc credit بھی تو کریں نا اپنی پارٹی کے ان لوگوں کے حوالے سے ذرا ان کے بارے میں تو بتائ یہ کہ وہ کون سے لوگ تھے جو extension دینا چاہتے تھے اور جو جا کے نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ convince بھی کرنا چاہتے تھے کہ جی آپ extension دے رہے ہیں کون تھا جس نے جا کے نواز شریف صاحب کو یہ کہا تھا کہ جی اگر نہ ہوا تو مارشلالہ لگ جائے گا کس نے یہ ڈر ڈالنے کی کوشش کی تھی ظاہری بات ہے یہ ان کاموں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہے مولانا فضل امان کا pressure تو نہیں آیا ہوگا pressure آیا ہوگا تو اپنی جماعت کے اندر سے آیا ہوگا تو وہ کون لوگ تھے جو یہ convince کرنا چاہتے تھے تو میرا خیال میں کہانی ٹھیک ہے ہوگی صحیح ہوگی لیکن کہانی پوری نہیں ہے کہانی پوری آنی چاہیے میری نظر میں یہ اس کی details بھی جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے عمر چیمہ صاحب نے ایک ویلوگ کیا ہے عمر چیمہ اور عزاز سید آپ جانتے ہیں بڑا زبدس ویلوگ کرتے ہیں انہوں نے اپنے ویلوگ میں انکشاف کیا ہے کہ ڈی جی آئی اس پی آر نے جو بتایا تھا کہ جی ایک فورسٹار جنرل ہیں جن کے دماد بھی نو مئی کے واقعات میں گرفتار ہوئے ہیں تو وہ اصل میں سابق آئی جی ہیں میجر ریٹائرز جاول حسن جو آئی جی موٹوے رہے ہیں ان کے بیٹے ہیں رزوان اور وہ ایک فورسٹار جنرل یوسف کے دماد ہیں ان کے بارے میں ڈی جی آئی اس پی آر نے پریس کانفرنس میں ذکر کیا تھا تو یہ انہوں نے اشتناکت کی ہے کہ وہ کون سے صاحب ہیں اچھا میں نے اپنے چند ذرائع سے ایک اور چیز بھی confirm کی ہے ابھی پچھلے دنوں یہ بات آئی تھی کہا گیا تھا کہ جنرل فیض کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے مجھے دوبارہ ہی اس بات کی confirmation ہوئی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کو کوئی گرفتار شرطار نہیں کیا گیا ہے اور یہ غلط information ہے جو پھلائی نئے کی کوشش کی گئی ہے تو یہاں پہ بھی ایک correction جو ہے وہ ضروری تھی اس کے علاوہ ابھی میں نے آپ کو اس سیاستدان کے بارے میں بھی بتانا ہے جس نے میرے بارے میں ٹویٹ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں کہانی کیا ہے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو اس وقت چل رہی ہے جس میں عرش شریف صاحب کی والدہ اور اہلیاں جو ہے وہ مطی علا جان سے بڑی سخت قسم کی باتیں کر رہی ہیں مطی علا جان خموشی سے سر جھکائے جو ہے وہ ان کی بات سن رہے ہیں ان کی والدہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جی اس کے موں میں دیتے تھے نا باتیں اور پھر انکوائری بٹھا دیتے ہیں تو مطی علا جان آگے سے کچھ کہتے ہیں جس کی آواز جو ہے وہ کلیر نہیں ہے اس کے اندر تو آگے سے وہ کہہ رہی ہیں اب کیا نا اب چلا گیا اب کر لیں جس نے جو کرنا ہے ٹھنڈ پڑ گئی ہے تو مطی علا جان آگے سے کہتے ہیں اللہ صبر دے ان کی والدہ کہتی ہیں صبر تو لینا ہی ہے نا صبر تو دینا ہی ہے اللہ میانے اتنا سب کچھ ہو گیا یہ وہی ہے جو مائک تو وہ ان کی اہلیا کہتی ہیں کہ سوری ان کی اہلیا کہتی ہیں کہ یہ وہی ہے جو مائک تو والدہ کہتی ہیں ہاں مائک لے کے پھرتا ہے سب کے پیچھے یہ وہی ہے زبرستی موں میں مائک دھونستا ہے پھر اس کا وہ والا جو کلپ ہے اس سے کیوں پوچھتے ہو ہے میرے پاس جنہوں نے دیا ہے ان سے پوچھو پتا ہے نا کیونکہ اہلیہ کہتی ہے ایک ویلوگ اور ان کے خلاف کر دیں تو یہ ویڈیو جو ہے یہ سوشل میڈیا کو بہت بائرل ہوئی دی اچھا بات پتہ کیا ہے ظاہری بات ہے اس کلپ کے اوپر کلپ کی وجہ سے مطیولہ جان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے عرشت شریف سے جو ہے جب وہ زندہ تھے تو ان سے ایک انٹیویو کیا تھا اور اس کے اندر چند سوالات کیے تھے جس کا عرشت شریف صاحب نے اس وقت جواب بھی دیا تھا بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جو سوگوار ہوتے ہیں اس کے خاندان والے ہوتے ہیں ایسے موقعوں کے اوپر ان سے بحث مباعثانی کیا جاتا ہماری تریڈیشن ہے ہماری سوسائیٹی کی کہ اگر غم میں غصے میں پرانی کڑوی باتوں کے اوپر بھی اگر کوئی اس وقت کچھ کہہ رہا ہونا جانے والی کی فیملی سے تو آپ صرف چکر کی بات کو سنتے ہیں ورنہ دیکھئے پاکستان میں کوئی کونسا ایسا ٹوپک ہے جس کے اوپر آرگومنٹ نہیں ہو سکتا میرے اس ویلوگ کے اوپر بھی آپ مجھ سے آرگومنٹ کر سکتے ہیں میری رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں تو رائے جو ہے وہ مختلف ضرور ہوتی ہے لیکن مطیع اللہ جان کو خدا نخواستہ اس ساری چیز کا ذمہ دار بڑے سالوں سے دیکھا ہے وہ اس قسم کے صحافی نہیں ہے کہ وہ کبھی کسی کی جان کو خطرے میں ڈالیں اختلاف ضرور کر سکتے ہیں عرشت شریف صاحب جب حیات تھے ان سے لوگوں نے اختلاف کیا میں نے بھی اختلاف کیا اور بھی لوگوں نے اختلاف کیا وہ بھی اختلاف کرتے تھے لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ مطبعہ کبھی بھی ایسا اختلاف نہیں کیا کسی نے بھی ان کے ساتھ کہ ان کی جان کو خطرہ ہو جو ٹھیک ہے میں اس کلپ پہ میرے خلال میں اس سے زیادہ میں کومنٹ نہیں کر رہا چاہوں گا میں ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کرتا ہوں تازیت کرتا ہوں کہ اتنا بڑا یہ لاؤس ہوا ہے لیکن اس کی سٹوری ایک دن کھل کے سامنے ضرور آنی چاہیے میری امید ہے اور میں موجودہ حکمرانوں سے بھی بلکہ کہوں گا کہ عرش شریف کے قتل کی پوری سٹوری جو ہے وہ جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے اس کے علاوہ پاکستان تحریکن صاحب کو جناب ایک اور جھٹکا لگایا اور یہ والا بڑا زور کا جھٹکا لگایا اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کیوں ان کے کراچی کے صدر اکرم چیما نے جناب پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا اچھا ویسے تو بہت سے لوگ جا رہے ہیں لیکن وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں وجہ یہ ہے کہ اکرم چیما صاحب ان کو تو تئیس مئی دوزار تئیس کو نو مئی کے واقعے کے بعد جب اس سے پہلے آفتاب صدیقی جو تھے وہ پی ٹی آئے کراچی کے صدر تھے تو انہوں نے یہ عوضہ اور پارٹی چھوڑنے کا جب اعلان کیا تو ان کو ان کو ریپلیس کر کے لگایا گیا تھا یہ جو اکرم چیما صاحب ہے یہ ابھی تازہ ریپلیسمنٹ ہے تازہ تازہ جو ہے وہ انہوں نے یہ پارٹی سنبھالی تھی تو تو انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ نو مئی کے مجرموں کو کڑی سزا دی جائے نو مئی کے وقت میں وہاں موجود نہیں تھا یہ جو سپاہی حفاظت پر معمور ہیں انہیں ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی گئی فورسز ہی ہیں جنہوں نے کراچی اور ملک پر امن قائم کیا ہوا ہے مجھ پر دو ایف آئی آر تھیں اس لئے انڈرگراؤنڈ ہونا پڑا کراچی اور ملکی خدمت کے لئے سیاست کرتے رہیں گے تو انہوں نے بھی جو ہے وہ پارٹی تو یہ بیسیکلی جو سیکنڈ بھرتیاں ہوئی ہیں لیڈرشپ کی وہاں سے بھی جو ہے ایک شخص نے اب پارٹی کو چھوڑ دیا اس وجہ سے پرانے والے تو جا رہے تھے نئے والے بھی جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ تحریک انصاف سے چھ اہم سیاسی رہنماؤں نے بھی پارٹی سے جو ہے اور ان میں سابق نائب صدر پی ٹی آئی سنٹرل پنجاب اور امیدوار اینے ایک سو ستائیس شبیر سیال جوائنٹ سیکٹری پی ٹی آئی لہور اینے ایک سو اٹھارہ سے میاں سلمان شویب ایک سو چون سے محمد پی پی ایک سو چون سے محمد علی خان پی ٹی آئی الیکشن سل کے سنبرہ خرم قریشی سابق صدر آئی ٹی ایف کرامت علی سابق پارٹی صدر کینٹ اور امیدوار پی پی ایک سو پچپن میجر ریٹائر جعوید زمیر انہوں نے بھی پارٹی سے علیہنگی کا اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ حلیم عادل شیخز نے اب کل اکتیس منعرف عراقین کو پارٹی سے نکال دیا ہے جو بیسکلی میر کراچی کے انتخابات میں وہاں پہ حاضر نہیں تھے اس میں سے اکتیس لوگوں کو جو ہے اب ٹوٹل پارٹی سے فارق کر دیا گیا ہے بتیس لوگوں نے جو ہے وہ میر کراچی کے انتخاب میں پارٹی پالیسی سے انعرف کیا تھا اکتیس کو فارق کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں مجبوریاں تھی آدھے لوگ نہیں پہنچے تیس لوگ آ سکتے تھے تو باقی کیوں نہیں پہنچے خواتین ارکان کیسز کے باوجود پارٹی کے حکم پر ووٹ دینے پہنچی انہوں نے کہا تمام ارکان کو شوک آز جاری کی ہیں کوئی ہمیں مطمئن نہ کر سکا سمرین ناس کے جواب سے مطمئن ہونے پر ان کی رکنیت بحال کر دی ہے انہوں نے کہا کہ وقلہ کی ٹیم برخاص چیئرمن کو ڈی سیٹ کروائے گی تو یہ پروسس بھی جو ہے وہ اب سٹارٹ ہو جائے گا تو اکتیس لوگ جو ہے وہ یہاں سے فارق ہو گئے اس کے علاوہ استقام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان صاحب انہوں نے کل رات کو جعوید چوزی صاحب کے پروگرام کے اندر انہوں نے ایک انٹریو دیا نہیں دیا ہے تو جو کچھ باتیں کی ہیں ذرا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں انہوں نے کہا جی ہماری جماعت پی ٹی ایم پی ٹی آئی دونوں کے خلاف سلیکشن لڑے گی کیونکہ عوام ان دونوں کے خلاف ہیں اب یہ صرف آپ گفتو سنتے جائیے انہوں نے کہا ہم کسی کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ نہیں کریں گے جھانگیر ترین ہمارے وزارت عظمہ کے امیدوار ہوں گے یہ تینوں سٹیٹمنٹس جو میں نے ابھی بھی آپ کو سنائیں یہ تینوں غلط ہیں یہ میں آپ کو ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تینوں سٹیٹمنٹس غلط ہوں گی انہوں نے کہا عثمان بزدار رج کے نکمے اور کرپٹ تھے یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے میں سیگری کرتا ہوں فراغوگی بشرا بی بی صبح چلا رہی تھی عثمان بزدار فراغوگی اور بشرا بی بی کے فرنٹ مین تھے تمام فیصلے مرشد کی منظوری سے ہوتے تھے پنجاب میں کرپشن کی یہ آلت تھی کہ مختلف پوزیشنز کے لیے مختلف ریٹ سے چھے مہینے کی پوسٹنگ کا الگ ریٹ تھا جبکہ ایک سال کی پوسٹنگ کا ریٹ الگ تھا اگر فراغوگیہ عثمان بزدار کو شاکت خانم کا انچارج لگا دیا جائے تو کیا کوئی شخص ڈونیشن دے گا عثمان بزدار کو سی او لگائیں شاکت خانم کا اور پھر ایک سال بعد دیکھیں کہ ہسپتاز چلتا ہے یا بند ہو جاتا ہے صرف میرے ساتھ نہیں پوری قوم کے ساتھ دھکا ہوا نہ صرف چوروں کو آلہ ہوتے دیا گیا بلکہ ان کو پروٹیکٹ بھی کیا گیا کہاں ہے پچاس لاکھ گھر پانچزار گھر دکھا دیں لیکن تو چیئرمن پی ٹی آئی پانچ سو گھر ہی دکھا دیں میں چیئرمن پی ٹی آئی کو اماندار نہیں سمجھتا پی ٹی آئی کا اینڈ ہے چیئرمن پی ٹی آئی اور پارٹی اب ایک ہسٹری ہے چیئرمن پی ٹی آئی ساڑھے تین سال اپنے بیٹوں کو نہیں ملے کیونکہ گھر سے جات نہیں تھی اصل عمر سے ملاقات ہوئی تھی اور ان کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت بھی دی تھی شاہ محمد قریشی اور پرویز خٹک سے ملاقات نہیں ہوئی عید کے بعد بہت سے لوگ ہماری پارٹی جوائن کر رہے ہیں اچھا دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو اگر تو اس پارٹی کا یہ پوائنٹ اف یو ہے نا کہ انہوں نے انٹی پی ٹی آئی نریٹیف کے اوپر جو ہے وہ صرف پولٹیکس کرنی ہے تو یہ پولٹیکس کسی سائٹ پر نہیں جائے گی یہ میں آپ کو بھی صرف بتا دوں اس پارٹی کے لوگ اگر جیتیں گے تو دو ریزن سے ایک پیسے کے بلبوتے کے اوپر یعنی پیسہ بہت لگائیں گے جا کے اپنے حلقوں میں اور دوسرا الیکٹیبلز کے بلبوتے کے اوپر اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ جو ہے نا وہ الیکشن جیت سکیں تو یہ انٹی پی ٹی آئی اور انٹی عمران خان انٹی پی ٹی آئی اور انٹی عمران خان نریٹیف کے اوپر جو ہے نا الیکشن نہیں جیتا جا سکتا یہ ذہن میں رکھے ہیں کیونکہ اگر اس بنیاد کے اوپر الیکشن جیتنا ہے نا تو اس سے پہلے ہی اس میدان کے اندر اس وہ ڈبے کے اندر ریل کے اس ڈبے کے اندر بڑے بڑے کھلاڑی پہلے ہی موجود ہیں اور خاص طور پر اس تحقام پاکستان پارٹی جو کہ فوکس پنجاب کے اندر ہے تو پنجاب میں انٹی پی ٹی آئی جو ووٹ بینک ہوگا نا اس کو نون لیک کیپچر کرے گی اس تحقام پاکستان پارٹی جو ہے نا وہ اس ووٹ بینک کو کیپچر نہیں کر سکتی اب آج ہی ہے جناب اس سیاستدان کے بارے میں جس نے میرے بارے میں ٹویٹ کیا نبیل گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے بیسکلی میں نے چند دن پہلے انہوں نے جو ایک کیمرمن کے بارے میں بہہودہ قسم کی گفتگو کی تھی اس کو میں نے کرٹسائز کیا تھا اور فردوس آشک عوان صاحبہ کے حوالے سے ایک فضول ٹویٹ کیا تھا انہوں نے اور اس کے بعد وجہ کی کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی وہ جو بلاول بٹو صاحب نے ان کو پرے ہٹنے کو کہا تھا تو اس کے اوپر جو ہے ان کو بڑی تپ چڑھیوی تھی تو اس کے اوپر انہوں نے میرا مجھے ٹیک کر کے انہوں نے ٹویٹ کیا یہ ٹویٹ میں کیا لکھتے ہیں منصور علی بھائی میرے بھائی آپ کیا میرا سوفیر اپ ڈیٹ کرواؤ گے آپ کی سوفیر جب اپ ڈیٹ ہوئی لاش شیئر اس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ آپ اور آپ کے دوست اینکر کس طرح انسان کے بچے بنے کس طرح ان کی ٹیوننگ ہوئی یہ راز کھول دو کھول دوں گا تو گبول صاحب آپ کھول دیجے آپ یہ راز کھول دیجے میں خود سننا چاہوں گا کہ جناب کب ہماری ٹیوننگ ہوئی کس نے ہماری ٹیوننگ کی کیا ہوا میں بڑا بیتابی سے اس کا انتظار کروں گا چلیں اب اور بولیں ذرا بتائیے نا ہمیں بھی تو پتہ لگے کیا واقعہ ہوا تھا کس نے ہماری ٹیوننگ کی ہے بھائی کس نے اور میرے ساتھی انکروں کی کس نے ٹیوننگ کی ہے کھولنے راز یہ میں بھی آپ کو ذرا دعوت دیتا ہوں بلکہ کیا دعوت دینی ہے حکم کریں آمنے سامنے بیٹھتے ہیں آئے ایک ہی پروگرام میں بیٹھتے ہیں کیا خیال ہے ایک پوڈکاسٹ ہو جائے آئے لہور ترشیف لے کر رہا ہے اسلامبہ ترشیف لے کر رہا ہے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں میرے موہ کے اوپر جو ہے نا سارے راز کھول دیں جتنے راز آپ کو پتہ ہے نا میرے بارے میں سارے کھول دیجئے ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹر ٹوٹر نہ کھلیں میں تو ویڈیو کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کلیلی اور اب تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کھل کے آئیے اور بات یہ ہے کہ بتمیزی جو ہے نا تو وہ تو میں نے پاکستان طریقہ انصاف کی کبھی برداشت نہیں کی جو کہ مشہور ہیں اس کام کے لئے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو محترمہ بینرزیر بھٹو کا یا بلاول بھٹو کا تو یہ ویژن ہے ہی نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ویژن ہے اور اگر آپ اس پارٹی کے اندر ہیں تو وہ تو بلاول بھٹو نے جس طرح آپ کو پیچھے گیا تھا وہ اسی سے نظر آ گیا تھا کہ پارٹی کے لوگ آپ سے کتنے کو تنگ آئے ہیں یا آپ کو پارٹی کے فیصلوں کے اندر کتنے کو انوالف کیا جاتا خیر یہ سروائیول اس بتمیزی کی ٹون کے ساتھ سروائیول میں پوری طرح جانتا ہوں پیپلز پارٹی میں نہیں ہو سکتا میرے سوفوئر اپ ڈیٹ کے حوالے سے اگر آپ میرے صاحب کوئی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ فیازالحسن چوہان صاحب نے جناب ایک پریس کانفرنس کی ہے آج انہوں نے فرمایا کہ پی ٹی آ قیادت نو میں کے پروسشن واقعات میں ملویس اور رنگ کے ہاتھوں پکڑی گئی ہے پی ٹی آ والے سوشل میڈیا پر منفی سرگرمیاں کرتے ہیں اچھا یہ پوری آپ نے کہانی سننی ہے پہلے اچھا انہوں نے کہا دی جی آئی اس پی آ نے ملٹری کوٹس کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ کی جس پر پی ٹی آ اور چیئرمن کی طرف سے سوشل میڈیا پر منفی مہم چلائی جائے رہی ہے اعتزاز حسن اور لطیف خوصہ کی پہچان پیپلز پارٹی اور زرفکاری لیے بھٹو ہے پیپلز پارٹی نہیں چھوڑتے مگر اس کی پالیسی کے خلاف پوری کیمپنگ کرتے ہیں اپنی پارٹی سے غداری کر کے لوگوں کو وفا کا درست دے رہے ہیں اعتزاز حسن پہلے پیپلز پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کنے جو پیپلز پارٹی کا وفادار نہیں ہوا وہ پی ٹی آ کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے تو یہ انہوں نے اچھا وفاداری کے بارے میں لیکچر کون دے رہا ہے فیاض الحسن شوان مہتہ جو خود ابھی تازہ تازہ صرف چار پانچ دن جیل میں رہنے کے بعد جو ہے اپنی پرانی جماعت کو چھوڑ کے چلا گیا وہ ہمیں وفاداری کے بارے میں لیکچر دے رہے ہیں یہ صورتحال ہے چوان صاحب کے پاس سودہ سودہ کوئی نہیں تھا بیچنے کے لئے کوئی اس میں نہیں بات نہیں تھی بہت تفسر اور تجزیہ تھے تو بھائی اس سے بہتر ہے چار پانچ ٹاک شوز میں آجا کریں میرے کول آجو میرے پاس آجائے میرے شو میں آجائے بیٹھ کے دو چار سوال یہ آپ سے کر لیں میرے پاس تو آپ آتے نہیں باقی اینکروں کے پاس آپ چلے جاتے ہیں آپ کو تو ہم نے دعوت بھی دی تھی آپ نے ہمارے سے کمٹ بھی کیا تھا لیکن جس دن ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس دن آپ چلے گئے تو باقیوں کے پاس جاتے ہیں ساڑے کو لا جو اے ہو جہے تفسر تجزیہ دینا تھا لیکن ہم بھی ذرا آپ سے چار پانچ سوال تو رکھے نا آپ کے سامنے اور وفا کے بارے میں چوان صاحب نہ یا نہ اس طرح نہ کریں آپ کی میر مانی ہے آپ یو وڈ بی دی لاس پرسن جو وفا کے بارے میں لیکچر دے کیونکہ جو طریقہ انصاف کے ساتھ آپ نے کیا وہ تو یاد رکھا جائے گا کہ آپ نے حرکت کیا کی صرف چار پانچ دن کی جیل گزارنے پہ آپ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے جینا ہے وہ عمران خان کے سنگ جینا ہے مرنا ہے اس قسم کے نعرے مارتے رہے وہ چار پانچ دن کی جیل کی حفاظ لگی سارے برائیاں آپ کو پی ٹی آ کے اندر اور عمران خان میں نظر آنا شروع ہوگی میں تو حیران ہوں کہ استقام پاکستان پارٹی بھی آپ کے اوپر جو ہے کس طرح بروسہ کرے گی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے سوری ایک بات میں کہنا بھول گیا آپ سب لوگوں کو کیونکہ موسٹ پرابلی عید کے اوپر تو ہم لوگ وی لاغ نہیں کریں گے تو آپ سب لوگوں کو میرے تمام ویورز کو بہت بہت عید مبارک اور اپنے گھر والوں کے لیے میری طرف سے ان کو بیس پیشز دیجئے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی عید اس مہنگائی کے اندر بھی اچھے طریقے سے گزرے گی اگلی ویڈیو میں دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی اللہ حافظ